کیک تو کاٹ لیا لیکن شادی کی منگنی کب ہوگی شاہین شاہ آفریدی اور شاہد خان آفریدی کے مدہوں کا تجسس بڑھنے لگا ان کھلاریوں کو کومی ٹیم سے کیوں نکالا کپتان بابا رازم چیف سیلیکٹر سے لڑ پڑے عالی حکام سے رابطہ کر لیا محمد آمر کے بعد کیا اماد وسیم کی بھی کومی ٹیم میں واپسی اب نہیں ہوگی اندر کی خبر سامنے آگئی محمد آمر کے بعد کیا اماد وسیم کی بھی کومی ٹیم سے چھٹی ہوگئی اندر کی خبر سامنے آگئی یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں پاکستان سپر لیگ کشمی پریمیر لیگز میں دنیا کی تمام کرکٹ لیگز بلخصوص پاکستان کرکٹ اور سپورٹس سے ریلیٹڈ لمحہ با لمحہ اپڈیٹس ہمارے چینل سپورٹس نیوز پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ سپورٹس ریلیٹڈ کنفرم اور مصد کا نیوز آپ کو بروقت مہتی رہے ہیں اماد وسیم کرکٹ حکام کی نظروں سے اب اترنے لگے ہیں جبکہ چیف سیلیکٹر محمد وسیم نے انہیں محدود صلاحیتوں کا حامل کھلاڑی قرار دے کر کومی ٹیم سے باہر کر دیا اماد وسیم ایک زمانے میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے فیورٹ کھلاڑی ہوا کرتے تھے انہیں مستقبل کا کپتان بھی قرار دیا جاتا تھا مگر اب وہ حکام کی نظروں سے اترنے لگے ہیں دورہ جنوبی افریقہ اور زنوابے کیلئے سکورٹ کا اعلان کرنے کے بعد چیف سیلیکٹر محمد وسیم نے کہا کہ اماد وسیم کی بنسبت محمد نواز زیادہ کار آمد آل راؤنڈر نظر آتے ہیں ہمیں ایک ایسے بالر کی ضرورت تھی جو اننگز کا آغاز یا درمیانے اورز میں میچ کی صورتحال کے مطابق بالنگ کروا سکے اسی طرح بیٹنگ آرڈر میں کسی نمبر پر بھی توقعات کا بوجھ اٹھا لے محمد نواز نے ڈومیسٹک کرکٹ میں تسوصل کے ساتھ پرفارم کیا اور اس میار پر وہ پورا اترتے ہیں چیف سیلیکٹر محمد وسیم نے کہا کہ اماد وسیم کی صلاحیتیں محدود ہیں ان کو اپنی کارکردگی بہتر بنانے کی ضرورت ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کرکٹر صرف موافق کنڈیشنز میں ہی پرفارم کرے دونوں کی کارکردگی کا موازنہ کرتے ہوئے محمد نواز کو اماد وسیم پر ترجیح دی گئی ہے دوسری جانب ان کھلاڑیوں کو قومی ٹیم سے کیوں نکالا کپتان بابا رازم چیف سیلیکٹر سے لڑ پڑے عالی حکام سے رابطہ کر لیا کچھ دن پہلے ہی جنوبی افریقہ اور زمبابی کے ٹور کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا اعلان کیا گیا جس میں بہت سے نئے لڑکوں کو رکھا گیا اور کچھ پرانے ناموں کو ٹیم سے نکال باہر کیا گیا تفصیلات کے مطابق کپتان بابا رازم چیف سیلیکٹر محمد وسیم کی اس سیلیکشن سے بلکل بھی خوش نہیں ہیں بابا رازم یاسر شاہ کو ٹیسٹ اور ہارس روز کو ونڈے ایلیون میں شامل کرنے کے خوش مند تھے لیکن چیف سیلیکٹر محمد وسیم نے ان کی ایک نہ سنی اور ان کھلاڑیوں کو ٹیم سے باہر کر دیا جنہیں پہلے سکارڈ میں شامل کیا گیا تھا لیکن اب کی بار انہیں چنس دیے بغیر ہی ڈروپ کر دیا گیا ان کھلاڑیوں میں عامر یامین اور کامران غلام جیسے نام شامل ہیں تفصیلات کے مطابق کپتان بابا رازم چیف سیلیکٹر محمد وسیم کے سیلیکٹ کارڈا سکارڈ سے ناخوش ہیں جس کے بعد انہوں نے پی سی بی کے عالی حکام سے رابطہ کر لیا اس کے علاوہ کیک تو کارٹ لیا لیکن شادی کی منگنی کب ہوگی شاہد خان افریدی اور شاہین شاہ افریدی کے مدہوں کا تجسس بڑھنے لگا منگنی کا اعلان نہیں ہوا لیکن پھر بھی شاہین شاہ افریدی نے خوشی میں کیک کارٹ لیا سابق کپتان شاہد خان افریدی اور ٹیسٹ فاسٹ باولر شاہین شاہ افریدی کا خاندان اس بات کو تو مانتے ہیں کہ شاہین شاہ اور شاہد افریدی کی بیٹی کے درمیان منگنی جلد ہو سکتی ہے لیکن تصدیق سے گریز کیا جاتا رہا ہے پشاور میں شاہین شاہ افریدی نے اپنے بڑے بھائی ریاض افریدی اور اپنے کلب کے کھلاریوں کے ساتھ منگنی کا کیک کٹا کیک پر ہیپی انگیجمنٹ لکھا ہوا تھا اور شاہین شاہ افریدی کے وکٹ لینے کے بعد کی تصویر بھی لگائی گئی تھی ذرائع کا کہنا ہے کہ منگنی طائب پاگ گئی ہے لیکن دونوں خاندانوں کی جانب سے بازابتہ اعلان ابھی ہونا باقی ہے تقریبات کا لیکن فلسلہ جاری ہے